پہلا سیمویل تئیسوں باب اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ فلسطی کیلہ سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ میں جاؤں اور ان فلسطیوں کو ماروں خداوند نے داؤد کو فرمایا جا فلسطیوں کو مار اور کھلہ کو بچا اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو یہیں یہودہ میں ڈرتے ہیں پس ہم کھلہ کو جا کر فلسطی لشکروں کا سامنا کریں تو کتنا زیادہ نہ ڈر لگے گا تب داؤد نے خداوند سے پھر سوال کیا خداوند نے جواب دیا کہ اٹھ کھلہ کو جا کیونکہ میں فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا سو داؤد اور اس کے لوگ کھلہ کو گئے اور فلسطیوں سے لڑے اور ان کی معاشی لے آئے اور ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا یوں داؤد نے کیلیوں کو بچایا جب اخی ملک کا بیٹا ابی یاتر داؤد کے پاس کیلہ کو بھاگا تو اس کے ہاتھ میں ایک افود تھا جسے وہ ساتھ لے گیا تھا اور ساؤل کو خبر ہوئی کہ داؤد کیلہ میں آیا ہے سو ساؤل کہنے لگا کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا کیونکہ وہ ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاٹک اور اڑبنگے ہیں تو قید ہو گیا ہے اور ساؤل نے جنگ کے لیے اپنے سارے لشکر کو بلا لیا تاکہ کیلہ میں جا کر داؤد اور اس کے لوگوں کو گھیر لے اور داؤد کو معلوم ہو گیا کہ ساؤل اس کے خلاف بدی کی تدبیریں کر رہا ہے سو اس نے ابھی یاتر کاہن سے کہا کہ افود یہاں لیا اور داؤد نے کہا اے خداوند اسرائیل کے خدا تیرے بندہ نے یہ قطعی سنا ہے کہ ساؤل کیلہ کو آنا چاہتا ہے تاکہ میرے سبب سے شہر کو غارت کر دے سو کیا کیلہ کے لوگ مجھ کو اس کے حوالہ کر دیں گے کیا ساؤل جیسا تیرے بندہ نے سنا ہے آئے گا اے خداوند اسرائیل کے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اپنے بندہ کو بتا دے خداوند نے کہا وہ آئے گا تاکہ داؤد نے کہا کہ کیا کیلہ کے لوگ مجھے اور میرے لوگوں کو ساؤل کے حوالہ کر دیں گے خداوند نے کہا وہ تجھے حوالہ کر دیں گے تب داؤد اور اس کے لوگ جو قریباً چھے سو تھے اٹھ کر کیلہ سے نکل گئے اور جہاں کہیں جا سکے چل دئیے اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد کیلہ سے نکل گیا پس وہ جانے سے باز رہا اور داؤد نے بیابان کے قلوں میں سکونت کی اور دستِ زیف کے کوہستانی ملک میں رہا اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالہ نہ کیا اور داؤد نے دیکھا کہ ساؤل اس کی جان لینے کو نکلا ہے اس وقت داؤد دشتِ زیف کے بن میں تھا اور ساؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر داؤد کے پاس بن میں گیا اور خدا میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا اس نے اس سے کہا تو مت ڈر کیونکہ تو میرے باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اور میں تجھ سے دوسرے درجہ پر ہوں گا یہ میرے باپ ساؤل کو بھی معلوم ہے اور ان دونوں نے خداوند کے آگے اہدو پیمان کیا اور داؤد بن میں تھہرا رہا اور یونتن اپنے گھر کو گیا تب زیف کے لوگ جببہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے کیا داؤد ہمارے درمیان کوہ حکیلہ کے بن کے کلوں میں دشت کے جنوب کی طرف چھپا نہیں ہے سو اب اے بادشاہ تیرے دل کو جو بڑی آرزو آنے کی ہے اس کے مطابق آ اور اس کو بادشاہ کے ہاتھ میں حوالہ کرنا ہمارا ذمہ رہا کب ساؤل نے کہا خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو کیونکہ تم نے مجھ پر رحم کیا سو اب ذرا جا کر سب کچھ اور پکا کر لو اور اس کی جگہ کو دیکھ کر جان لو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کس نے اسے وہاں دیکھا ہے کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑی چلاکی سے کام کرتا ہے سو تم دیکھ بھال کر جہاں جہاں وہ چھپا کرتا ہے ان ٹھکانوں کا پتہ لگا کر ضرور میرے پاس پھیراؤ اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور اگر وہ اس ملک میں کہیں بھی ہو تو میں اسے یہودہ کے ہزاروں ہزار میں سے ڈھون نکالوں گا سو وہ اٹھے اور ساؤل سے پیشتر زیف کو گئے لیکن دعود اور اس کے لوگ ماں ان کے بیابان میں تھے جو دشت کے جنوب کی طرف میدان میں تھا اور ساؤل اور اس کے لوگ اس کی تلاش میں نکلے اور دعود کو خبر پہنچی سو وہ چٹان پر سے اتر آیا اور ماں ان کے بیابان میں رہنے لگا اور ساؤل نے یہ سن کر ماں ان کے بیابان میں دعود کا پیچھا کیا اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف اور دعود اور اس کے لوگ پہاڑ کی اس طرف چل رہے تھے اور دعود ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کا رہا تھا اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے دعود کو اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا تھا لیکن ایک قاسد نے آ کر ساؤل سے کہا کہ جلدی چل کیونکہ فلسطیوں نے ملک پر حملہ کیا ہے سو ساؤل دعود کا پیچھا چھوڑ کر فلسطیوں کا مقابلہ کرنے کو گیا اس لیے انہوں نے اس جگہ کا نام سلے ہم خلوت رکھا اور دعود وہاں سے چلا گیا اور این جدی کے کلوں میں رہنے لگا یہاں سے کہه موسیقی